بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں قبل کے سبق میں آپ نے منطق کی تعریف موضوع اور گرز وغائت جان لی تھی اب ہم باقیدہ طور سے سلم العلوم کا سبق شروع کریں گے تو فرماتے مصنف علیہ الرحمن سبحانہو ما عظم الشانہو دیکھیں یہاں سبحانہو کے متعلق شارحین حضرات نے اچھی خاصے بحثیں کی ہیں لیکن بنیادی طور پہ اگر ان تمام تر بحثوں کو سامنے رکھ لیا جائے وہ ہمیں پانچ طرح کی بحثوں پر مشتمل ملیں گی پہلی بحث کلام عرب میں لفظ سبحان کے استعمال کے متعلق ہے دوسری بحث ہے کہ معنوی اعتبار سے یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے تیسری بحث ہے کہ سبحان کا جو سیگہ ہے اس کے متعلق ہے اس سے بحث کرتے ہیں چوتھی بحث یہاں پر لفظ سبحان کے اعراب کے متعلق اور اس کے عامل کے متعلق اور پانچوی بحث یہاں جو کی جاتی ہے لفظ سبحانہو کی ضمیر کے مرجع کے متعلق پہلی بحث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ وہ کلام عرب نے لفظ سبحان کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں اس سے یہ جاتی ہے تو اس کے متعلق بیان کرتے ہیں اور یہ چیز سلم العلوم کے حاشی میں بھی ذکر ہے یا تو یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا تو بغیر اضافت کے استعمال ہوتا ہے اضافت کے ساتھ استعمال کی مثال سبحان اللہ ذی اثرہ بعبدہ لئیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اور بغیر اضافت کے بغیر اضافت اس کی مثال یہ بنے گی سبحان من علقمت الفاخرو کس قدر علقمہ فخر کرنے والا ہے ٹھیک ہے نا یعنی اضافت کی صورت میں منصرف رہے گا اور بغیر اضافت کی صورت میں غیر منصرف لیکن جب آپ اس کو غیر منصرف پڑھیں گے اسباب منع صرف دو طرح کی بنیں گے آپ کو اس میں یا تو آپ اس میں علمیت اور الفنون زائدتان کا اعتبار کر کے اس کو غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں یا آپ اس میں علمیت اور شبہ تانیس کی وجہ سے آپ اس کو غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں اب معنوی اعتبار سے کیا بحث کی جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ معنوی اعتبار سے یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے یا تو تسبیح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یا تو یہ تعجب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور تعجب کے مثال وہی اوپر والی جو میں نے بیان کی سبحان منعلاقمت الفاخر وہی اس کی مثال بنی گی تیسری بحث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی جو شارحین نے یہاں کی ہے کہ لفظ سبحان ہے کیا سگے کے اعتبار سے تو تین اقوال اس میں ملتے ہیں اور یہ بھی حاشیب میں یہ چیز ذکر ہے پہلا قول بیان کرتے ہیں امام بیزاوی کا اس کے بعد امام راضی علیہ رحمہ کا اس کے بعد اللہ ما جاراللہ زمخشری کا امام بیزاوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مزدر ہے اور امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں مزدر ہے اور اللہ ما جاراللہ زمخشری فرماتے ہیں کہ یہ عالم مزدر ہے لیکن اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ ہے کہ لفظ سبحان کو مزدر یا عالم مزدر کہنا بلکل درست نہیں ہے عالم مزدر تو قسمانہ کر یہاں قرار دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ قائدہ ہے کہ الاعلام لا تضافو جو علام ہوتے ہیں ان کی اضافت نہیں ہوتے حالکہ یہ حالت اضافت میں استعمال ہے ٹھیک تو مزدر تو مزدر کی صورت اب بچی باقی تو کہتے ہیں کہ اگر اس کو آپ مزدر قرار دیں تو فر یا تو آپ اس کو مزید فی کا مزدر قرار دیں گے یا اس کو آپ مجرد کا مزدر قرار دیں گے اور مزید فی کا مزدر آپ اس کو کسی صورت میں قرار نہیں دے سکتے کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ مزید فی کے اپنے آوزان متعین ہے اور مزید فی کی جتنے بھی آوزان ہیں ان میں سے کسی ایک وزن پر بھی یہ نہیں ہے لیکن مجرد میں اس کا وزن ملتا ہے فعلان کے وزن پر اس کا وزن ملتا ہے لیکن اس صورت میں کہتے ہیں کہ معنوی اعتبار سے خرابی لازم آتی ہیں اب معنوی اعتبار سے خرابی کیا لازم آتی ہے تو اس معنی اعتبار سے خرابیہ لازم آئے گی ہمیں پہلے تو مجرد کا فعل لے کے آنا پڑے گا اس کے بعد اس کو لے کے آئیں گے تو مجرد کا فعل ہم لائیں گے سبح سبحانہو جس کا معنی پھر یہ بنے گا کہ اللہ پاک ہوا پاک ہونا ٹھیک اس طرح کا ترجمہ یہاں بنے گا لیکن یہاں یہ مقام مدہ ہے اور مقام مدہ میں حامد کا ذکر ضروری رہتا ہے جو کہ سبح سبحانہو کی صورت میں نہیں ہمیں حاصل ہوگا حامد کا کوئی یہاں ذکر ہے ہی نہیں حامد تعریف کرنے والا حمد بیان کرنے والا اس کے معنی ہی یہاں منتفی ہو گئی سمجھے لیکن اس کے دو جواب دیئے گئے ہیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ لفظ سبحان نہیں مزدر ہے نہیں یہ عالم مزدر ہے بلکہ اس میں مزدر ہے لہذا آپ کو یہ خرابی اس میں لازم نہیں آئے گی یہ تو پہلا جواب ہے دوسرا جواب یہاں جو ذکر کیا گیا ہے تو اس کو سمجھنے سے پہلے آپ دو چیزیں سمجھ لیں دیکھیں علم کی دو قسمیں ہیں ایک ہے علم ذاتی ایک ہے علم وصفی علم ذاتی کس کو ہم کہیں گے علم ذاتی وہ علم ہے جو کسی معین شخص کے لئے وضع کیا گیا ہو اور اس وضع میں اس معین شخص کے کسی وصف کا لحاظ بھی رکھا گیا ہو جیسے کسی کا نام زید رکھا گیا قاطع ناظر اس چیز کے کہ اس شخص میں زہد پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے اس سے کوئی بحث ہے نہیں یہ ہے یہ ہے علم ذاتی علم وصفی کی تعریف علم وصفی کی تعریف وہ علم ہے جو کسی معین شخص کے لئے وضع کیا گیا ہو لیکن اس میں وضع یعنی اس کی وضع میں کسی وصف کا لحاظ بھی رکھا گیا ہو اس کی مثال ہم اس طریقے سے بنا سکتے ہیں جیسے کسی کا نام ہم نے اصد رکھ دیا اس اعتبار سے کہ وہ بہت شجاہ ہے تب تو مثال بن سکتی ہے نا تو یہ ہیں علم وصفی تو ان دو چیزوں کو یاد رکھنے کے بعد اب اصل نکتے پہ آئیے کہ لفظ سبحان کو مصدر کہنا بھی درست ہے علم مصدر کہنا بھی درست ہے اور علم مصدر کے سلسلے میں میں نے جو اوپر قائدہ ذکر کیا تھا الاعلام لا تضافو وہاں مراد علم ذاتیہ ہے ناکہ علم وصفی جبکہ سبحان یہ علم وصفیہ میں سے ہے ناکہ علم ذاتیہ میں سے ہے لہذا یہاں پر سبحان کا علم مصدر بننا درست ہے اور باقی جو رہا سوال کہ لفظ سبحان کو مصدر مان سکتے یا نہیں مان سکتے بلکل مصدر بھی مان سکتے ہیں پھر اوپر جو اشکال ذکر ہوا پھر اس میں معنوی اعتبار سے خرابی لازم آتی ہے کہ اگر ہم اس کو مجرد کا مصدر مان لیں تو مجرد کا مصدر ماننے کی صورت میں اس کی مثال بنے کی سبح سبحانہو پھر اس میں مقام حمد ہے اور مقام حمد میں حمد کا ذکر ضروری ہوتا ہے اور یہاں حمد کا ذکر نہیں پایا گیا تو اس اعتبار سے مانوی خرابی لازم آتی ہے تو اس کا جواب ہے کہ یہاں پر عامل جب ہے ہی نہیں مجرد کا یہاں تو عامل مزید فیقہ ہے تو تقدیری عبارت کیا بنے گئے پھر تقدیری عبارت بنے گئے سبحت اللہ سبحانہو یعنی اللہ کے خوب تصویح بیان کی تو اب مانوی اعتبار سے کوئی خرابی لازم آئی نہیں مقام مدح کے مناسب ہے لیکن اب آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ عامل تو مزید فی سے ہیں اور معامل مجرد سے اور مفعول مطلق کے لیے اپنے عامل سے لفظاً مطابقت ضروری ہوتی ہے یہ آپ کر سکتے ہیں اعتراض تو اس کا جواب یہ ہے کہ مفعول مطلق کا اپنے عامل کے مطابق ہونا لفظی اعتبار سے یہ تو امام سیوے کے نزدیک ہے ہم تو جمہور کے قائل ہیں جمہور کے نزدیک مفعول مطلق کی اپنے عامل سے لفظاً مطابقت ضروری نہیں بلکہ معنوی مطابقت ضروری ہے جیسے امبت اللہ امبت اللہ نباتن امبت امبت امباب افعال سے ہے اور نبت امبت یہ تو مجرد سے ہے تو یہاں جمہور کے مذہب کو اختیار کرتے ہوئے اس میں کوئی اشکال باقی رہتا ہی نہیں لہٰذا یہ اس کا جواب ہو گیا چوتھی بحث جو میں نے ذکر یہاں کی تھی کہ سبحانہو کے عراب کے متعلق اور سبحانہو کے عامل کے متعلق جو یہاں پر بحث کی جاتی ہے سبحانہو یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر یہاں منصوب ہے اور متفقہ طور پر اس کا عامل یہاں یعنی عامل منصوب یہاں محضوف ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے لیکن اختلاف جو ہے وہ حیثیت حضف میں ہے یہاں اللہ مرزی کے ناظرے کے حضف قیاسی ہے کیونکہ ان کے ناظرے قائدے ہیں کہ جب مفعول مطلق ذمیر فائل یا ذمیر مفعول کے طرح مضاف ہو تو اس مفعول مطلق کے عامل کو وجوباً حضف کر دیا جاتا ہے یہ ہے ان کا مذہب لیکن علامہ ابن حاج عبر رحمت اللہ علیہ اور دیگر نحویوں کے نزدیک یہ سمائی ہے یہ قیاسی قائدہ نہیں ہے پانچی بحث جو کی جاتی ہیں وہ سبحانہو کی ذمیر کے سلسلے میں کی جاتی ہے کہ سبحانہو کی ذمیر کا مرجع کیا ہے دیکھیں اس میں تو سب کا اتفاق ہے کسی کا اختلاف نہیں کی اس ذمیر کا مرجع اللہ تعالی کی ذات ہی ہے لیکن یہاں اضمار قبل ذکر کیسے درست ہو رہا ہے اس کے متعدد جواب دی گئے پہلا جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ اگر تسمیہ کو کتاب کا جزء آپ بنا لیں تو تسمیہ میں لفظ اللہ ہے لفظ رحمان ہے لفظ رحیم ہے آپ تینوں میں سے کسی ایک کو بھی اس کا مرجع بنا سکتے ہیں دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ سبحان یعنی لفظ سبحان اقتضاءان اور التضام مسبح اور مسبح پر دلالت کرتے ہیں مسبح یعنی ساری مخلوق جو اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرنے والی ہیں مسبح یعنی جس کی تسبیح بیان کی جائے وہ ذات باری تعالی ہے لہذا یہ ذمیر جو سبحانہو کے آخر میں ہے اس مسبح کی طرف راجع ہے جس پر لفظ سبحان دلالت کرتا ہے بات کو سمجھیں سبحانہو کے آخر میں جو ضمیر ہے اس مسبح کی طرف راجع ہیں جس پر لفظ سبحان دلالت کرتا ہے اور جو مسبح لفظ سبحان کے زمن میں پایا جا رہا ہے اس پر یہ دلالت کرتا ہے اور کبھی مرجع زمن بھی ہوا کرتا ہے سمجھیں اور تیسر جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں ذات باری تعالی کا تصور رہتا ہے لہٰذا یہ جو ضمیر ہے اسی متصور کی طرف لوٹے گی اور بھی متعدد جوابات اس کے دیئے گئے ہیں فیلحال یہاں اتنا جاننے کے لئے کافی ہے چلیے بے هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الكلام ملتا ہے 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 ملتا ہے